انٹرنیٹ کی یہ دنیا ویرڈ اور یونیک چیزوں سے بری پری ہے اگر آپ کو بھی نئی نئی اور انجیویل چیزیں ایکسپلور کرنے کا شوق ہے تو آپ صحیح جگہ پر موجود ہیں کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود ایسی انوکھی چیزیں دکھاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو ایمزیٹ کیو ٹی وی کے سارفین آپ سب کو محمد زشان قریشی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مدبور ہے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو دنیا میں جتنے بھی ویکلز بنائی جاتی ہیں ان کے ٹائرز سرکل شیپ میں ہوتے ہیں کورس گاڑی ہو یہ سائیکل یہ ٹائرز کی وجہ سے ہی روڈس پر چل پاتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی کسی سائیکل کو سکوئر ٹائرز میں چلتے ہوئے دیکھا ہے ویل سننے میں تو یہ بات بلکل impossible لگتی ہے بھلا کوئی سائیکل سکوئر ٹائرز پر کیسے چل سکتی ہے لیکن یہ جو unusual بائی سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائر کو سکوئر شیپ میں بنایا گیا ہے اصل میں یہ کسٹم میٹ سائیکل ہے جسے ایک یوٹیوبر اور انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے فرس کلاس میں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بائی سائیکل ایک صرف شو پیس ہے لیکن دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے انہی سکوئر ٹائرز میں آسانی کے ساتھ چلا بھی سکتے ہیں دراصل اس انجینئر نے اس ٹائرز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جب اس سائیکل کو چلایا جاتا ہے تو اس کاریم موو نہیں کرتا اس کے اوپر موجود سکوئر ٹائر ریم کے اوپر سرکولیٹ کرتا ہے جس سے سائیکل چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سائیکل اتنی یونیک ہے کہ اسے دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اینیوے جو بھی ہو اس انجینئر کی کاریگری پر ایک لائک تو بنتا ہے دوستو ہمارے ہاں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر کو لائٹس لگا کر سجایا جاتا ہے گھر پر ایسی لائٹس دیکھ کر اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ان میں کسی کی شادی ہو رہی ہو یہ انوکی ٹرینز زیادہ تر کینیڈا میں دیکھنے کو ملتی ہیں کینیڈا کے انٹیریو کیوبک اور دوسرے پروینسز میں جب کرسمس کا سیزن آتا ہے تو وہاں موجود لوکل ٹرینز کو LED لائٹس لگا کر ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے جب یہ ٹرینز رات کے وقت چلتی ہیں تو انہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس میں کسی کی بارات جا رہی ہو اصل میں یہ لائٹس صرف پرانی سٹیم ٹرینز پر لگائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی سپیڈ کافی سلو ہوتی ہے اس لیے جب یہ ٹرینز چلتی ہیں تو بہت ہی یونیک اور امیزنگ لگتی ہیں بارحال جو بھی ہو یہ نظارہ دیکھنے میں واقعی میں بہت خوبصورت ہے دوستو ویسے تو آپ سب لوگوں گر میررز موجود ہوں گے اور میررز کو سب تیار ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے دنیا کے سب سے کول اور ایڈوانس میررز دیکھے ہیں ویل دوستو یہ جو شیشے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں انفینیٹی میررز کا آ جاتا ہے ان کا ڈیزائن اتنا کول ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ہی مزہ آ جاتا ہے ایون کئی انفینیٹی میررز تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بندہ کسی اور ڈائمنشن میں آ گیا ہو ان میررز میں ہر طرح کے ڈیزائن ایویلیبل ہیں یہ بیسیکلی الیکٹرک میررز ہوتے ہیں جس میں ایک خاص لیئر بنائی جاتی ہے اس لیئر کو بنانے کے بعد آپ جو بھی لائٹ آبجیکٹ یا ایمیج اس میں لگا دیں گے وہ ریفلیکٹ ہو کر ایک ڈائمنشن کی صورت اختیار کر لے گا اس طرح ان گلاس نہ صرف گھروں بلکہ کلابز، تھیٹر، مالز اور کئی سٹوڈیوز میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں ایون اس میررز سے فلورز بھی ڈیزائن کیا جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی یونیک اور کول لگتے ہیں اینیوی اگر آپ اپنے گھر کو فیچورسٹک لک دینا چاہتے ہیں تو اس سے امیزنگ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی دوستو ویسے تو دنیا کے ہر ریسٹورنٹس میں ڈیلیشیس فوڈ آئیٹمز بنائے جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ریسٹورنٹس میں فیک فوڈ ڈیشیس بھی موجود ہوتی ہیں آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک فیک پلاسٹک سے بنا ہوا کھانا بھلا کون کھائے گا اور اسے بنانے کا کیا مقصد ہے اثر میں فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کھانا چوز کرنے کے لیے مینیو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس مینیو کو دیکھ کر آپ کبھی بھی گیس نہیں کر پاتے کہ وہ ڈیش کیسی ہوگی سو جپان نے اس چیز کا سلوشن فیک فوڈ سے نکال لیا جپان کے ریسٹورنٹس جو بھی ڈیشیس بناتے ہیں وہ ان کا ریلسٹک پلاسٹک ریپکا بنا کر اپنے ہوتیل میں رکھ دیتے ہیں جس بھی کسٹومر کو جو ڈیش ٹرائے کرنی ہوتی ہے وہ اس کا ریپکا دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کھانا کیسا ہوگا ان فوڈ سیمپلز کو سیمپرو کہا جاتا ہے جپان میں بقائدہ ایسی شاپس موجود ہیں جو فیک فوڈ منفیکچر کرتی ہیں آپ برگر سینڈویچ سے لے کر کسی بھی ڈیش کا پلاسٹک سیمپل بنوا سکتے ہیں اس فوڈ کو پی وی سی پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے اور یہ تمام کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جپان میں فیک فوڈ کی بقائدہ سے انڈسٹری ہے جو سلانہ نوے ملین ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے یہ ریالی انبیلیویبل ہے دوستو آئی فون اس وقت دنیا کا سب سے پاپولر فون ہے اس موبائل کو برگر بوائز سے لے کر ویلیج بوائز اور کوئی بندہ ہی پسند کرتا ہے ریسنڈلی آئی فون نے اپنا آئی فون ٹویل پرو میکس لانچ کیا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا آئی فون ٹویل پرو میکس دیکھا ہے ویل یہ جو جائنٹ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئی فون ہے دیکھنے میں تو یہ فون صرف ایک ڈمی لگتا ہے لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک فولی فنکشنل آئی فون ہے جس سے بقاعدہ سکرین کو ٹچ کر کے چلایا جا سکتا ہے اس ہیوڈ فون کو ایک فیمس امریکن یوٹیوبر ایٹیو بین نے ڈیزائن کیا ہے اس موبائل کو بنانے کے لیے ایک ٹچ لیڈی ٹی وی کی سکرین استعمال کی گئی ہے اور اس کا فریم میٹل سے بنایا گیا ہے اس کسٹم آئی فون کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اسے دو لوگ بھی مل کر آسانی سے نہیں اٹھا سکتے میتھیو نے نہ صرف اس امیزنگ فون کو پرفیکٹلی ڈیزائن کیا ہے بلکہ لوگوں کا ریاکشن چیک کرنے کے لیے اس فون کو پبلک میں بھی لے گئے ویل یہ آئی فون واقعی میں بہت یونیک ہے دوستو اگر ٹکوں کی بات کی جائے تو آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جسے ٹکے پسند نہ ہو ویسے تو زیادہ تر لوگ چیکن ٹکے میں لیک پیس اور تھائی پیس پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے مرگیوں کے پنجوں کی ٹکے کھائے ہیں ویل سننے میں تو یہ ڈیش کافی ڈسکسٹنگ لگتی ہے لیکن ویتنام اور فلیپین کے لوگ ان ٹکوں کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ویسے تو دوستو پاکستان میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ مرگیوں کے پاؤں کھاتے ہیں لیکن ان کے ٹکے بنانے کا ٹرینڈ زیادہ تر ویتنام میں پایا جاتا ہے پیر اس انپلیزنڈ ڈیش کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ان پنجوں کو پہلے آئل میں فرائی کر کے پکایا جاتا ہے چیکن فیڈ کافی ہارڈ ہوتے ہیں اسی لیے فیڈ کوئلے کے اوپر زیادہ جلتی نہیں پھک پاتے اسی لیے پہلے انہیں فرائی پین میں پکا کر پھر ان پر مسالے لگایا جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئلے پر گریل کر لیا جاتا ہے ویل آپ سب کا تو پتہ نہیں ہے لیکن میں اس لیس کو کبھی بھی ٹرائی نہیں کرنا چاہوں گا پیر آپ میں سے کسی نے مرگیوں کے پنجے کھائے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو دنیا میں زیادہ تار لوگ ایسے ہیں جنہیں انچائے سے ڈر لگتا ہے بیسے تو آپ نے کئی لوگوں کو پہاڑوں پر جا گئے ہائیکنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو آدھے اسمان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے ویل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ٹورسٹ لیڈیز میڈ ائر آرام سے بیٹھ کر اپنا لنچ انجوائے کر رہی ہیں کیا آپ میں سے کوئی اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بریانی کھانا پسند کرے گا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو ایڈونچر پارک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹورسٹ آدھے اسمان میں بائی سائیکل چلانے کا ایکسپرینس لے سکتے ہیں اس سائیکل پر بیٹھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بندہ سائیکل چلا نہیں بلکہ اڑا رہا ہو یہ سائیکل زیپ لائن زمین سے آلموسٹ ایک ہزار فوڈ کی انچائی پر بنائی گئی ہے جسٹ امیجن کہ اس سائیکل کو چلا کر کیسی فیلنگ آتی ہوگی بیل آپ میں سے کون کون یہ سائیکل بینہ درے چلا سکتا ہے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو آپ میں سے کبھی نہ کبھی کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ تارس ضرور کھیلی ہوگی پیسے تو کارڈ گیم کو زیادہ تار جوئے کے ساتھ منسوق کیا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ ویسے عام گیم بھی کھیلی جا سکتی ہے جنہوں نے تارس کے لیے وہ جانتے ہوگے کہ گیم کو شروع کرنے سے پہلے کارڈ کو اچھی طرح شفل کیا جاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے پلیئرز میں کارڈ ڈسٹیبیوٹ کیا جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ایسی ڈیوائس آ چکی ہے جو کہ کارڈ کو شفل کر کے آٹومیٹکلی پلیئرز میں ڈسٹیبیوٹ کر دیتی ہے یہ جو سمال گیجٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹومیٹک کارڈ ڈسٹیبیوٹر ہے آپ کو صرف اس کے اندر کارڈ رکھنے ہیں اسے پلیئرز کی تعداد بتا دینی ہے اس کے بعد یہ ڈیوائس خود بخود تمام بلیئرز میں ایکویلی کارڈ کو ڈسٹیبیوٹ کر دے گی یہ سچ میں امیزنگ ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری حسنہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچاتے رہیے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ